موسیقی وزیراعظم شہباز شریف اور روس کے صدر ورادی میٹرپیو کی ملاقات موسیقی ملاقات کاغستان میں شہنگائی تعاون نظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی دو طرفہ تعلقات سمیت اہم معمول پرتبادہ خیال وزیراعظم کی روسی صدر پیوچن کو انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات پاکستان کے روس کے ساتھ باہمی تعلقات ہیں پاک روس تعلقات جیو پولٹیکل صورتحات سے متاثر نہیں ہوں گے پاکستان روس سے مختلف شعبوں میں تعاون چاہتا ہے پاکستان روس سے طویل معاشی تعلقات کی خواہش رکھتا ہے ہمیں مستقبل میں تعلقات کو مزید مصبوط کرنا ہے روس کے ساتھ اجارت کو ایک عرب ڈالر تک لے چاہنا ہے وزیراعظم کی گفتگو پاکستان اور روس کے درمیان بہترین تعلقات ہیں دونوں ملکوں میں تجارتی روابط کی بدولت دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے توانائی اور زراعت کے شعبوں میں ہم اپنے تعاون کو بڑھا سکتے ہیں گزائی تحفظ کی شعبے میں بھی پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے روسی صدر پیوٹر وزیراعظم ایس سی او پلس سمٹ سے بھی خطاب کریں گے شرکہ کوہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے وزیراعظم کاہر رسول زادہ سے دو شمبہ میں ملاقات باہم دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تمران کا اظہار پاکستان اور تاجکستان کے مبین موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا عیادہ وزیراعظم شہباز شریف کی تاجک ہم منصب کو تیسری آلہ سطح آبی کانفرنس کے کامیاب انعقات پر مبارک پاتھ آبی سے فاردکاری کے شبہ میں تاجکستان کے قائدانہ کردار کو سراخہ دو شمبے میں وزیراعظم شہباز شریف اور تاجکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری کے چورمن کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تباتلہ خیال پارلیمانی سطح پر تعاون کے حوالے سے اتمنان کا اظہار رہنماؤں کا پاکستان اور تاجکستان کے عراقین پارلیمنٹ کی مسلسل باتچیت اور روابط کے احمد پر سور دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو بڑھانے پر تفاق سن کے مختلف ازلا سے آئے غیر مستقیل اسافیزہ کا کراچی میں احتجاز سندر اسمبلی جانے کی کوشش پولس کا لاتھی چارچ متعدد کو حراست میں لے لیا پولس نے مظاہرین کو آرٹ کاؤنسل کے قریب روک لیا مظاہرین نے سندر اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا ملاسمتوں پر مستقل کرنے کا مطالبہ مظاہرین کے سیکیٹری ایڈوکیشن سے مذاکرات کامیاب احتجاز ختم کرنے کا اعلان محق بیت علیم نے مطالبات کی منظوری کے لیے سمری وزیر علیہ سندھ کو ارسال کرنے کی یقین دہانی کروا دی پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات مقام پیٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن نے پانچ جولائی سے ملک بھر کے پیٹروم پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہر تال ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کل رات سے ملک بھر کے پمپس ڈرائے ہونا شروع ہو جائیں گے وزیر خزانہ چیرمن ایف پی آر چیرمن اوکرا سے ملاقات ہوئی ملاقات میں نتیجہ نہ نکلنے کی سبب ہر تال کر رہے ہیں ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورزی ہے جب تک حکومت اس کو واپس نہیں لیتی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے چیرمن پیٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن عبدالسامر قان چیرمن آئل ٹینکرز آنر اسوسیشن نے ہر تال سے اظہار سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس عدالت نے سیکیرٹری دفاع داخلہ چیف کمیشنر اور پولیس افسران پر جرمانوں کے فیصلے کے خلاف اپیلے خارج کر دی وفاقی حکومت کی عدالت سے ایک ماہ کا مزید وقت دینے کی استداء کتنا وقتیں آپ ہر بار وقت مانگتے ہیں ہر بار آپ آ کر کہہ جاتے ہیں کہ پروگریس ہو رہی ہے کئی کئی سال گزر گئے ہیں لاپتہ افراد کہاں ہیں آپ ایک کام کریں جو کام آپ نے ہمارے ساتھ کیا مہربانی کر کے آپ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کریں چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کیری مارکس آئیم ایف کا بجلی کے بلوں سے ستائے عوام پر مزید بوش ٹالنے کا مطالبات دس جولائی سے پہلے بجلی پانچ روپے تینٹ مہلی ہونے کا امکان بجلی کے نرخوں میں اضافہ سے پیش کی اقدامات پر عمل درامت مکمل ہو چاہے گا روہ ماں کے اختتام تک نئے کرس پروگرام پر اہم پیش رفت مدوقع آئیم ایف معیشت کی بہتری کے لیگ دامات پر مدتمعی مائے سے اب تک پاکستان نے کئی پیش کی ہداف حاصل کر لیے صحت کی سہولیات عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہمارا خواب ہے انفرارسٹرکچر کی تعمیر نو تک سرویسز میں بہتری ممکن نہیں مراکس صحت کو اپگریٹ کرنے سے بڑے ہسپتالوں میں رش کام ہوگا چار سال ہیلتھ سمیتھ ہر شبہ میں گوڈ گووننس کا بہران رہا وزیرالہ پنچاب مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارمز کے لیے اشلاس میں اہم فیصلے وزیرالہ پنچاب کا مراکس صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم وزیرالہ پنچاب کا آٹے کے نرخوں کے غلط اداد و شمار پیش کرنے پر ناپسند بیردگی کا اظہار پاکستان کوالٹی کنٹرول سٹینڈرز کی گیٹا گری کے مطابق آٹے کے نرخ تائین کرنے کا فیصلہ مریم نواز نے آٹے کے مارکٹ نرخ کی ڈیلی ریپورٹ طلب کر لی وزیرالہ کا کہنا ہے کہ مافیاس کو عوام کشتہ حصال نہیں کرنے دیں گے آٹے کے نرخ ناجائز طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گی پیٹر آئے میں دھڑے بندی پر بانی پیٹر آئے پریشان مبینہ فارورڈ بلوک کے ارکان کو کل اڈیالہ چھیل طالب کر لیا بانی پیٹر آئے نے شہریہ رفیدی جنید اکبر شندانہ گل سار کو وضاحت کے لیے بلا لیا اوپسشن لیڈر عماریوب شبری فراز اور روف حسن بھی ملاقات کریں گے ہمارے سب لوگ متحد ہیں پیٹر آئے میں کوئی گروپ نہیں جتنا مرضی زور لگا لے کوئی پارٹی کو نہیں توڑ سکتا جو تحریک انصاف چھوڑے گا اس کو ووٹرز مسترد کر دیں گے جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی عزت ہوگی جب تک ووٹ کا تقدوس نہیں ہوگا ملک میں کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوگا بابا روان کی میڈیا ٹاک پوری دنیا کہہ رہی ہے الیکشن دھاندلی زدہ تھے نئے انتخابات کروائے جائے بجرد تقریر میں کہا تھا پیٹرول کے خیمتیں بڑھیں گی مہنگائی ہوگی بجلی اور گیس کے خیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا اپوزشنل لیڈر اومار ایوب حکومت پاکستان کا بیانیاں جھوٹ ہے بانی پیٹر آئی کو ایک سال سے ناحق جیل میں رکھا گیا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم تباہی کے قریب جا رہے ہیں بانی پیٹر آئی کے علاوہ کوئی ملک کو کرائسس سے نہیں نکال سکتا راوف حرسن کی میڈیا ٹاک عدالت نے بارہ جولائے تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے جج راوفزل کے عدد نکاخ کیس میں بانی پیٹر آئے اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات کے دوران ریمارکس کہا آٹھ تاریخ تک کوشش کریں کیس مکمل ہو جائے بانی پیٹر آئے کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل کہا عدالت کے سامنے غلط بیان کی گئی ویڈیو کلپ میں خاور مانکہ واضح کہہ رہے ہیں کہ میڈیس سابق اہلیا پاک خاتون ہے شکایت کنیندہ کی جانب سے صرف بیان دیا گیا کوئی ثبوت موجود نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر یینین کاؤنسل کا پروسیچر مکمل نہیں بھی ہوتا تو طلاق معصر ہو جائے گی خاور مانکہ کو اتنا ریلیف نہ دیا جائے پیٹر کو دو گھنٹے میں دلائل مکمل کرلوں گا وکیل بیریسٹر سلمان صفتر عدالت نے کیس کی سماعت آٹھ جولائے تک ملتوی کرتی بانی پیٹر آئے شاہ ممود کریشی اور دیگر تھانہ آپارہ میں درش مقدمے سے بری عدالت نے عصد کیسر فیصل جواوید شہریار افریدی کو بھی بری کر دیا سیشن کورٹ اسلام آباد نے درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا مواشی دہشتگردی کیچا رہی ہے ٹیکسو کا بوجھ آم آدمی پر ڈالا چاہ رہا ہے حکمران خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں آئیم ایف ڈوم وور کہہ رہا ہے بشلی کے بلوں کی بموں کی صورت میں لوگوں پر گر رہے ہیں ان جماعتوں نے تین سو یونٹ تک بشلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا عوام پریشان ہے کہاں جائیں ظلم پر خاموش رہنا بہت بڑا جرم ہے بارہ جولائی کو دھرنا شروع کرنے چاہ رہے ہیں ایک دن کا دھرنا نہیں دیں گے بلکہ بیٹ جائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ ریمو رحمان کی پریس کانفرنس سنی اتحاد کاؤنسل کا پنچواب اسمبلی کے گیٹ پر احتجاج اوپوزیشن نے علامتی اشلاقس کو عوامی اشلاقس کا نام دے دیا تاریخ میں پہلی بار اوپوزیشن لیڈر کے چینبر کو بند کیا گیا بجر پر عوام کو دھوکہ دیا گیا وزیراعلا اوپوزیشن ارکان کا سامنہ نہیں کر رہے بارہ کروڑ عوام کا کس سامنہ کس طرح کریں گے اوپوزیشن لیڈر پنچاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتکو فتنہ پارٹی کے ارکان کو پنچاب اسمبلی کے گیٹ پر ہلر بازی کرتے شرمانی چاہیے احتجاج کے لیے پورے پنچاب سے اہددار اور ہارے ہوئے لوگ ایک اچھے کیے گائے ان کے اپنے اسمبلی میمبران ان کے ساتھ نہیں فتنہ فساد پارٹی یہی کر سکتی ہے ایوان منارے بازی اور گالم کلوچ کرنے والے وہی کچھ آج اسمبلی گیٹ پر کر رہے ہیں وزیر اطلاع پنچاب اسمہ بخاری کا اوپوزیشن کی عوامی اسمبلی پر عدی اعمال دوہی ریار برخلیج بینگول سے آج مونسون ہوائی شدد کے ساتھ ملک بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی لہور راولپنڈی مری اور گلیات سمیر پنچاب کے مختلف شہروں میں بادل ورسنے کی بریش گئی بلائی قیپی کشمیر اور بارش کا امکان سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کی توقع رات کو بارش کی توقع